تو تارک جمیل صاحب نے کہا جی میرا پتر جنج لگا پھر دا سی پھر وہ دی کبر جو خوشبوبی ہم دی کے رابطہ واسطہ نے ایک چورن فقی ریچنی باندار دے اسلام میں خودکشی کے بارے میں کیا ارشاد ہے بھئے خودکشی جو ہے یہ قتل کرنا کسی کو یا اپنے آپ کو قبیرہ گناہ ہے ان کا نماز جنادہ پڑا جائے گا ان کے لئے دعا مغفرت ہوگی کوئی بندہ پکڑ نہ لیں تو میں دلیل بھی بتا لیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے خودکشی کر لی اللہ سے تانگ آیا جذباتی ہوا تو ہاتھ کی رگیں کارتی یہ لیفت ہینڈ جو ہے نا اس کی رگیں یہ دل کو اوپر چاہ جاتی وہ نیچے نہیں آتی بندہ مار گیا جی وہ بہت ہو گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کس نے آپ کا صحابی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو جنت دے دی ہے اللہ حوال لیکن میں نے جنت میں اس کا وہ نقص دور نہیں کیا جنت ہی ہے لیکن جنت میں چیز منڈا لگا تھے اللہ تعالیٰ کو غصہ تھا نا اس نے کیوں کیا ایسا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے وسطردیش کو بھی معاف کر دے اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے تو خودکشی والے کے نماز جنازہ اس کے لیے بکشش کی دعا کرنا ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے لیکن اندھ نے غریب دی مار گئی ماں تے نہیں دا کوئی نہیں نا امیر دا مار گیا کتا تے پورا پیڑ نہیں ستا اچھا مولوی دا پتر خودکشی کر لے تے مولویاں دے آگ لے دے نا میں تے راتی انہوں جنت ویجی ٹوڑ دے ہیں پھیڑ دے ہیں ہمیں کیا ہے اے میرے دیوبندی پر آنے نا رابطہ واسطہ نے دو شہمہ چھڑ دے ہاتھ جوڑ گئے اے نا کی کرنا ہوں دے دجھے دن خوابہ بیان کرنی ہوں دے گا انہوں نے جنت چبار گیا ہے ہاں جنہیں جمشید بھی فلانا بھی جنت چبار گیا ہے بھئی فلانے حضرت نے دیکھا ہے جنت میں تے دجی شہر کبرچو بڑی خشبو آ رہی ہے تو آڈے کے ترلہ جدید دہورے اے مونے بڑے اتھرے ٹکنولوجی ہلے لگیں پھر دے نا کے ساڈے دے مولویاں پر پرہ رہی دے اتھو تسی دو میں چھوڑ گلہ چھڑ چھڑ دے ہو تو تارک جمیل صاحب نے کہا جی میرا پتر جنت لگا پھیڑ دا سی پھر وہ دی کبرچو خشبو بھی ہوں دی اور اس کی وفات پر کل وغیرہ یہ کل یہ دسوہ یہ چلیسوہ یہ تیجہ یہ بدت ہے اور بدت صحیح ہے مولوی مذہب دے نا دے ہوتے لوگی یتیمہ دا مال تھاکک لیجن سبحان اللہ اسلام نے کہا ایک پائی بھی نہ حق مارے گا یا کھائے گا اللہ جہنم میں گرا دے ایک تیڑی بخشش ہے جڑی کھوا کے لاب دی ایک کھانا لے راپنے کے جنہ کھا کے راضی ہو کہ بخشش دینی ہے بخشش کچھ نے دینی ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے نہیں تیتوزی بابی بھی نڑن میں فیصد ماں پہ واری بریل بھی بڑھ جاندے ہو کہیں ڈکیت آگے تو ہوں ڈا کھا پاگے تر جاندے نے روحہ روحہ کے روحہ روحہ کے روحہ روحہ کے اندنے یار ہے تو بڑا یہ ہوئے لیکن راتیوں نے بڑا ہی روحہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہمارا جو مجمع ہے نا غیر سنجیدہ لوگوں کا ہے یہاں تُسی ٹھٹکارے مولوی کے سانہ نے پسان کر دے ہوتے یہاں روحہنوالے پسان کر دے ہوتے تو ہوں مصنے آنے نہیں چاہیدے مصنے آنے نہیں چاہیدے